شرم کریں شرم کریں اور ان سے زیادہ انفرمیشن شاید ہمارے پاس ہو تو آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گا اگر محمد بسیمہ آپ کو اتنی پسند ہے آزم ہان اور مہین ہان کے بیٹے آپ کو اتنی پسند ہے ان کو بیٹی کا رشتہ دیں پنجابی میں کہا ہوا تھا بابے بغیر کریاں نہیں چاہتی ہیں فقط ہر زمان کو آپ میں ریزر میں رکھ دیا اسلام علیکم پاکستان کی پندہ رکنی سکوارڈ کا اعلان ہو چکے ہیں اور اس میں تین رضا پہل بھی رکھے گئے ہیں اور محمد بسیمہ نے جو کہ تین چار دن پہلے اناؤنسمنٹ کر دی تھی ہماری کچھ مصروفیت کے وجہ سے ہمیں اس کے ویڈیو نہیں بنا سکے لیکن کافی ہمارے فینز سپیشلی طیب آئی کے جانب سے ہمیں کافی پورس کہے گئے کہ آپ سکوارڈ کے اوپر ریاکشن دیں اور بتائیں کیا یہ سکوارڈ پاکستان کا ورلڈ ٹی ٹونٹی کے لیے جو ورلڈ کپ ہونے والا ہے اس کے لیے موضوع ہے بھی کی نہیں اور جی صاحب بھائی آپ اس پہ کہہ کرنا چاہتے ہیں میں بالکل بہتابی سے انتظار ہے کہ کون کون سے پلیئر جو کہ ٹیم لے کے جا رہے ہیں پاکستان ورلڈ کپ کے لیے کیونکہ ورلڈ الیون ورلڈ کے ساتھ لڑنا ہے مطلب ورلڈ کی بیس ٹیموں کے ساتھ جو کہ بیس ٹیم ہیں اور کنڈیشن بھی پاکستان کو سوٹ کرتی ہے دبائی میں ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے بھائی جان تو کیوں نہ پاکستان کی بیس ٹیم ہوگی وہ ہم دیکھیں گے کون کون سے پلیئر انہوں نے سلیکٹ کی ہیں اور تو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ریزر پلے کیوں رکھے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آج یہ سب کچھ بچائیں گے ہم انڈ آف در ریاکشن ویڈیو تو ویڈیو کو لازمیان تک دیکھئے گا اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں انسٹرگرام فیس بک کے اوپر بھی لائک اور فالو لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں ہم ڈریکٹ ریاکشن کی جانے سب سے پہلے ہماری نیوزی لینڈ انگلینڈ اور ورلڈ کپ کا یہی سکارڈ ہوگا ہمارا آگے چل کے ہمارے پاس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی کی ہیں جو ایریا سے ہمارے ہم نے ان کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ہم نے ڈیفرنٹ کمینیشن ہم نے ٹرائی کی ہے اب اس میں جو ہمارے کوشش رہی ہے اور جس میں کافیت تک وہ چیزیں آپ کو ٹیم کے اندر بھی نظر آئیں گی کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ کیا تھی کونسی ایسی چیزیں تھی جو شاید ہمیں وہ ایریا سے جہاں پہ کچھ چیزیں مسنگ نظر آتی تھی تو وہ ٹرائی تو کور آل دا ایریا اور اس میں جو سب سے بڑھ کے ہے کنسیڈرنگ دا کنڈیشنز جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یو اے ای کے اندر ہمارا ریکوڈ بھی بڑا اچھا ہے ٹی ٹوینٹیز کا یہ چیف سیلیکٹر ہیں پاکستان کے یہی ٹیم اناؤنس کرتے ہیں سیلیکشن تو ایک کمیٹی ہوتی ہے پوری کرتی ہے لیکن یہ اناؤنس کرتے ہیں اور ان کا جو کونفیڈنس بتا رہا لگتا ہے کافی باری سکوارڈ کا اعلان کرنے والے ہیں ایک تو وہ نظر آئے گا رجحان سپیشلسٹ والا کہ موڈرن کرکٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے میں سپیشلسٹ کون کون سے چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے ذات پہ کہ موڈرن کرکٹرز کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے بس ساری ایبیلٹیز ہونی چاہیے تو آپ کو بہت سے وہ آپشنز بھی نظر آئیں گے کہ بیٹنگ میں بھی کافی آپشنز آپ کو نظر آئیں گے بولنگ میں بھی آپ کو کافی زیادہ آپشنز نظر آئیں گے تو ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے اور جس طرح ہمارا ریکوڈ وہاں پہ ہے اور جس طریقے سے ہماری پرپریشنز بھی جاری ہیں تو ہماری زبردستی سے ہماری یہ ٹیم وہاں پہ کھیلے گی اور پرفارم بھی کرے گی تو ٹیم کا میں اعلان کرتا ہوں جی بلکل ٹیم اناؤنس ابھی ہونے والی ہے تو میں ان سے پہلے کہوں گا انگلینڈ کے ساتھ سیریز ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ اور ہوم سیریز ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان میں آ کے کھیلیں گے اور اس کے لیے بھی یہ سکوارڈ اناؤنس کر رہے ہیں کہ کون کون سے پلیئر کھیلیں گے اور جو دبائی میں سپیشلی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی کیونکہ ہوم سیریز ہے سمجھ لیں وہ بھی ہوم میں ہی ہے پاکستان کا پاکستان سب سے زیادہ ادھر کھیلہ ہے اور بہت اچھا ریکارڈ ہے پاکستان ادھر کم ہی ہارا ہے کسی ٹیم سے تو دیکھتے ہیں آگے کون سے اکھلاڑی اناؤنس کی ہیں جی اب یہ جو سکوارڈ ہے یہ پندرہ کا ہمارا سکوارڈ ہے جو آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے اور اس کے ساتھ تین ہمارے ٹیبلنگ ریزرز بھی ہوں گے بابر اعظم اف کورس شاداب خان شاداب خان وائس کیپٹن آصف علی آصف علی آزم خان آو یار حریس روف حسن علی حسن علی دیکھ رہے ہیں اماد وسیم یار شوق کر دیم دیکھ رہے ہیں محمد حفیظ حفیظ محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم شاہین شاہ آفریدی محمد وسیم جونیر یار وردف اور جو ٹرائبلنگ ریزرز میں ہمارے ہوں گے ٹرائبلنگ ریزرز عثمان قادر اور فخر زمان تو یہ ہمارا تھانا کا فخر زمان سیلیکٹ نہیں کی ہے محمد وسیم ہے یہ چیرمین ہے پاکستان کے یہ پرائم منسٹر لگی ہیں پاکستان کے کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہے جس کے ساتھ آپ کی پرچی ہے جو سب سے بڑی بات پاکستان میں پرچی جو کہ آپ پرچی چلاتے بھی ہیں ٹھیک ہے آپ کے بعد پرچی ہے یہ ان کا اٹیٹیوڈ چیک کریں ان کی جو لینگویچ ہے جو یہ ویر کرتے ہیں جیسے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں آپ نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے اور ان سے زیادہ انفرمیشن شاید ہمارے پاس ہو جو ڈیزر بھی نہیں کرتے وہ آپ نے ٹیم میں لے آئیں سب سے پہلا نام نکوی آزم ہان آزم ہان کا نام مہین ہان کے بیٹے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کھیلے ہوئے ہیں کتنے زیادہ اور کیا کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اور کرنا ہے ان کے بیٹے نے بھی کچھ نہیں ہے لیکن آپ اپورچنیٹی تو دے رہے ہیں آپ کسی کو بھی بیٹ پکڑا دیں وہ کچھ نہ ایک نہ دینے سیکھی جائے گا یہ اپورچنیٹی آپ دیں حسن علی جیسے بیٹوں کو جو کسی کے بیٹے نہیں ہیں وہ آگے سٹار بنے ہیں انہوں نے آگے پرفارم کیا ہے تو آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گا اگر محمد رسیمہ آپ کو اتنی پسند ہے آزم ہان اور مہین ہان کے بیٹے آپ کو اتنی پسند ہے ان کو بیٹی کا رشتہ دیں ان کو شلٹ نہ دیں پاکستان کی ٹھیک ہے یہ شلٹ بہت مہنگی ہے جو ڈیزرف کرتے ہیں ان کو دیں اس کیوں پر جو فلیک لگا ہوا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے اور سب سے بڑی چیز شرم کریں اگر آپ کو اپورچنیٹی ملی ہے تو آپ اس کو اویل کریں آپ ان کو چانس دیں جو ڈیزرف کرتے ہیں پاکستان کا آپ نے مزاق بنا دیا یہ سکوارڈ اعلان کرنے والا اس سے بہتر ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرکٹ ٹیم کھیلتی ہوتی ہیں سٹریٹ کرکٹ کھیلتے ہوتے ہیں ادھر سے بچوں کو لے جائیں یار دیکھیں میری بات سنیں آصف علی کے اوپر سب سے پہلا میرا ابجیکشن یہ ہے آصف علی کے اوپر میرے حال میں ہی پلیڈ 31 میچز ریسنٹلی اور کانٹی نیوجلی ٹی ٹونٹی میچز کھیلتا ہے اور اس کا بیسٹ ریکارڈ کیا ہے جو بیسٹ رن ہے اس کا فورٹی ون ہے اور میرے ہیان میں اگر وہ ہر میچ کے اندر ڈیڈ ڈیڈ رن بھی کرے نا تو فورٹی فائیو رن ہو جاتا ہے اور آپ اس کو سکوارڈ میں شامل کر رہے ہیں ایسی کمپیئر ٹو نکوی آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا انہوں نے شویب ملک کی جگہ اس کو رکھا ہے اور میڈل آرڈر میں میڈل آرڈر آپ کا اتنا سٹرانگ ہے جناب کہ آپ نے اس کو رکھا ہے جو ایک چکے کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں بھائی اس کی ضرورت بالکل نہیں تھی اور آپ پچھلے چار سال سے ان کو چانس پہ چانس دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں اور پچھلے تین سال سے شویب ملک ٹیم میں نہیں ہے اور صاحب بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک پتھر کو چٹان سے مقابلہ کروا رہے ہیں اور فائنل کھیلے اور انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلے اور نقابل شکست جا رہے تھے فائنل تک ٹھیک ہے اور فائنل بھی جو ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے لیکن میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا اب اس نے پوری ورلڈ کی لیگیں کھیلی ہیں اور وہ جب آپ کو نکلیس پورن اور ہٹمائر کا پتہ بھی نہیں تھا وہ ان کے ساتھ لیگ کھیلے تھے بھائی جان آپ جا کے نیٹ پر نکال کے دیکھ لیں ان کو ورلڈ کے ایک ایک پلیئر کا پتہ ہے اور ایکسپیریئنس اور ورلڈ کاب میں نکوی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اپنے بڑوں سے بھی اور ویسے بھی ورلڈ کاب میں ایکسپیریئنس کام آتا ہے جو آپ کے بیسٹ ایکسپیریئنس پلیئر ہوتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں پجربہ ہمیشہ کہتے ہیں پنجابی میں ایک ہوا تھا ہے بابے بغیر بکرییاں نہیں چاہ رہتی ہیں اور آپ ان ینگرز کو لے کے جا رہے ہیں اگر ابھی آتے ہیں محمد وسیم کے جو آپ کے ہمنام ہیں اس پہ بھی ذراب کہتے ہیں اور اس پہ بھی آپ کی اچھی طرح خالد دیڑتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس مندے کو جو ہے نا سکوارڈ کے اندر شامل کیا جس کو بھی تا بالنگ کا جو ہے نا آئی سی سی یار ورلڈ ٹی ٹونٹی اور سب سے بڑی بات بھائی یہ ان کے اڈنا ڈاؤٹ وہ کل کو پرفارم کر دیں یہ بات نہیں ہے وہ ان کی پرفارمس ابھی تک کتنی ہے ان کے مقابق وہاب ریاض کی جگہ آپ نے محمد وسیم کو کنسیڈر کی ہے وہاب ریاض تین سے چار ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں دوزار گیارہ دوزار پندرہ اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تین سے چار کھیل چکے ہیں اور ان کی پرفارمس آپ کو سب کو یاد ہوگی وہ پریشر سٹویشن میں کیسے کام کرتے ہیں تو آپ نے ان کی جگہ محمد وسیم کو لے گئے ہیں میں کہتا ہوں لانت بیگتا ہوں انہوں نے تین سے چار میچ ابھی کھیلیں اور ایک سیریز کھیل کے رہے ہیں بلکل آپ ان کو ورلڈ ٹی ٹونٹی کپ کے اندر لے کے آ رہے ہیں یار اس ای کمبیر ٹو دو وہاب ریاض وہاب ریاض کا آپ کو وہ سپیل بھول گئے ہیں آپ کہ جو وارسن کو اس نے شوق کیا تھا اگر وہاں پر راحت علی کیچ نہ چھوڑتا تو پاکستان کیا وہ میچ نہیں تھا جی سکتا بھائی وہ ٹروفی لے کے رہا رہے تھے ہم ٹروفی تو آپ کس بندوں کو سوالیہ نشان بھائی جان یہ تین سے چار اور سب سے بڑی چیز یار فخر زمان کو آپ نے ریزر میں رکھ دیا اور سب سے بڑی ایک اور نقوی بات کہ فخر زمان کو انہوں نے ریزر میں رکھا یار شرم آنی چاہیے آپ کو اور وہ بندہ جو ریسنٹلی جو فارم میں ہے بھائی جان اس نے وہ سوت افریقہ ٹوور ہو جس میں بھی اکیلے حال پر فارم کرتا رہے اور بیسٹ رن اس کا وان نائنٹی فور تھا جس کے اوپر کوئنٹن ڈی کاغ نے جو غرگت کی چلے اس کے بعد واقعی بائدہ ہوئے ساؤدھ افریقہ نے کلیپ کیا اور میرا جو اوبجیکشن ہے نا وہ یہ ہے کہ یار اگر آپ محمد وسیم کا شانوازدانی سے کمپیر کریں تو کیا شانوازدانی اس سے بحث نہیں تھا میں اس چیز پر نہیں جانا جا رہا لیکن یار آپ کم سے کم تھوڑا سا سوچیں ادھر سینئرز کا بنتا تھا اور سینئرز وہ بھی آپ حفیظ کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں محمد حفیظ کے بارے میں کہ ہم ان کو اچھا لیفٹ کروانا چاہتے ہیں ٹیم سے وہ جانا چاہتے ہیں اب ان کا لاس چاہتے ہیں تو شویب ملک آپ کو کیا کیا شویب ملک آپ کو بھول گیا ہے یار آپ کو انڈیا انڈیا سے کمپیر کرتے ہیں اپنی ٹیم کو تو وہ تو اپنے جتنے بھی لیجنڈز ہیں ان کو تو وہ کندوں پر باہر بیٹھتے ہیں اور آپ ایسے بیٹھیں شاید افریدی کا انڈ کیسے ہوا ہے دنیا میں اگر ایسا سٹار پیدا ہوتا دنیا کی ٹیم میں شاید افریدی جیسا تو اس کا انڈ کیسا ہوتا پاکستان جیسا نہ ہوتا سچن ٹنڈولکر کے انڈ آپ کو یاد ہے نا کیا بات ہے وہ ہوتی ہیں جو اپنے لیجنڈز کو یاد رکھتے ہیں اور آپ پرچیوں کو یاد رکھتے ہیں بھائی جان بڑا کوڈ پہنا ہوئی میرے سے انفرمیشن زیادہ ہے میں آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہوں ہمارے طیب بھائی سے آپ انفرمیشن لے لیں بھائی آپ نے بڑا لیپ ٹاپ رکھا ہویا اور مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی جو ہے نا بوڈی لینگویج آپ کا کانفیڈنس یہ کچھ کام نہیں آنا اور وہاں پہ صرف ایک ہی چیز کام آنی ہے ایکسپیرینس 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 اگر ہم یہ جوب کر رہے ہیں اگر اس کو ہم ہمارے بھائی ان بھائی نہیں ہے یہ بھائی جان جن کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہماری سوچ ہے پاکستانیوں کی سوچ ہے ہم اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اگر آپ پاکستان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پی سی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان آپ کو جوب ملیے تو اگر آپ پوری طریقے سے لینے بھارے تو کوئی فیدہ نہیں ہے آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے آپ پرچی ہیں بھائی پرچی ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں اور اگر آپ کو ہمارا رییکشن میں کوئی بھی پوزیٹیو نیگٹیو بات پسند آئی ہو تو اس کو کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کی جگہ اور آپ کی جو سجیشن ہو وہ ہمیں کمنٹ میں لازمی دائے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر اس لیے کریں کہ ان لوگوں تک پہنچیں اور ان کو تھوڑی سے شرم آئے کہ ہم ان سے کافی زیادہ چھوٹے ہیں لیکن اتنی سوچ رکھتے ہیں کہ کس کو کھلانا چاہیے کس کو نہیں رکھنا چاہیے اور ہمارے پاکستان کے انجازوں بیکڈور ڈپلومیسی ہے اس کو حتم کیا جائے اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ